السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی عقائد اور زمن میں ہم نے توحید پر بات کی تھی آج اسلام کے بنیادی عقائد میں ہم بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اوصاف اور معجزات کے بارے دیکھیں یہ سنی حضرات کا جو زمن میں موقف ہے وہ میں یہاں رکھ رہا ہوں آپ کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اوصاف اور معجزات بے شمار ہیں حصوصیات پر مختصرا بات کرتے ہیں دیکھیں اللہ عز و جل نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمائے پھر اسی نور سے تمام کائنات پیدا فرمائیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں تو کچھ نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کی جانا اس لیے آپ رحمت للعالمین ہیں اس خطاب سے کسی کو رب العالمین نے نہیں نوازا سوائے ذات محمد مصطفیٰ کے تو اس بات پر دلیل ہے کہ وہی رحمت للعالمین ہو سکتا ہے جو جس کا نور سب سے پہلے تخلیق فرمایا اللہ رب العزت نے اور پھر اسی نور سے تمام کائنات پیدا فرمائی تو اسی لیے حضور ہر ایک کے لیے رحمت ہے اچھا اللہ عز و جل نے تمام انبیاء کرام کی روحوں سے اہد لیا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد بھی کریں اور قرآن اس پر بڑی واضح دلیل ہے اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بت جو تھے وہ اوندھے گر پڑے اور ایسا نور پھیلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بیبی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کے محلات دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ گرمی کے وقت اکثر بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایا کرتا تھا اور درخت کا سایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاتا تھا حالانکہ بھی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے متعارف نہیں ہوئے تھے یہ بیسر سے قبل کی بات ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور اور پسینہ مبارک میں مشک و زافران سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی جس راستے سے آپ گزر جاتے وہ راستہ مہک جاتا اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دنیا اور آخر کی ہر چھوٹی بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل میں ملتی ہے اور ملتی رہے گی یہ میرے رب کا کرم ہے دیکھو سب سے بڑی نعمت جو ہم کو اور آپ کو ملی ہے نا وہ ایمان کی دولت ہے اور اس ایمان کی دولت جو ہمیں ملی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تو یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے رحم ہے کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمائے یہ وہ امت ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اور اللہ عز وجل کے نام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی بلند کیا جاتا ہے کہ حضور اقدس نور مقدد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہے جب تم کہتے ہو اللہم صلی علیہ محمد دعا کرتے ہونا اللہ سے ہر نماز میں درود و سلام ویسے بھی پڑھتے ہو جب حضور کا نام مبارک لیتے ہو تو کیا پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اسی طرح میرے رب نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے نبی ورفعنا لکا ذکرک آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا ہے اچھا اسی لئے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت جو مصرہ فرم کہا نا کہ بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یہ کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کرتے مخلوق میں سب سے عالی مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اس میں کوئی دو بات ہی نہیں ہے اچھا اب آ جائیں مختصرا عصاف پر بھی بات کر لیتے ہیں مختصرا اس لئے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اگر ان پر تفصیل سے بات کی جائے تو ہماری عمریں صرف ہو جائیں لیکن یہ بات ختم نہ ہو تو سب سے پہلے جس کو نبوت ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی تکمیل کو بھی نہیں پہنچی اچھا قیامت کے روز جو سب سے پہلے قبر سے اٹھے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے شفاعت کا دروازہ جو سب سے پہلے کھولیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے شفاعت کی اجازت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک اسی کی نیچے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ساری زمین جو ہے اس کو یوں پاک قرار دے دیا گیا کہ کہیں پر بھی نماز پڑھ ہی سکتے ہیں اور وہ مسجد کے قائم مقام ہوتی ہے کہ اگر وہ پاک صاف ہو اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پیشوائے مرسلین اور خاتم النبیین ہیں روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہوں گے اور ساری مخلوق پیچھے پیچھے ہوگی پل سرات سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر گزر جائیں گے اور دیگر انبیاء اکرام کسی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدارِ عرب و عجم تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین ان کی حمد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی اللہ عز و جل نے تمام نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ کا خطاب ملا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات تو کثیر ہیں ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا اشارے سے چاند کے ڈو ٹکڑے کر دینا املیوں سے پانی کے چشمیں جاری کرنا تھوڑے سے کھانے کا بہت بڑے جماعت کو کافی ہو جانا دودھ کی معمولی مقدار سے کثیر افراد کا سیراب ہو جانا کنکریوں کا تسبیح پڑنا لکڑی کے ستون میں ایسی صفت پیدا ہو جانا جو خاص انسانی صفتیں یعنی نہ صرف تھر تھر تھرانا بلکہ فراق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احساس اور اس پر رونا درختوں اور پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا درختوں کو بلانا اور ان کا آ جانا چل کے آنا درندوں اور موزی جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر ایسے ہو جانا کہ بس اور ہزاروں پیش گوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہو جانا اور ایک لا تعداد موجزات ہے انہیں ہم گنوا بھی نہیں سکتے ذکر بھی نہیں کر سکتے اچھا آ جائیں کچھ سوالات اور اس زمن میں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے متعلق انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال آتا ہے یہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہوتے ہیں دیکھیں جی خاتم النبیین یا خاتم المرسلین ان کے معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں آسکتا کہ لا نبیہ بعدی ولا رسولہ بعدی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول تو آپ پہ نبوت کا دروازہ بند رسالت کا دروازہ بند کوئی اس کے بعد دعوے دار ہوگا تو جھوٹا ہوگا کذاب ہوگا تو یہ بات تو بالکل سورج کی طرح این واضح بات ہے اس میں تو کوئی دو بات ہے ہی نہیں کہ کوئی زلی نبی آ جائے کوئی استغفر اللہ العظیم جیسے قادیان میں بوب البخت کافر پیدا ہوا اور پھر اس کے کافر پیروکار جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے پہتے ہیں خارج الاسلام ہیں اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے وہ تعلق بھی ایک سوال آتا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عام ہے یا خاص اور کیا انبیاء و مرسلین بھی حضور کی امت ہیں تو دیکھیں گی اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت آدم علیہ السلام کے زمانے سے روز قیامت تک کی تمام مخلوقات قام ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام جن و انصر فرشتوں کو شامل ہے بلکہ تمام حیوانات جمادات نباتات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے داخل ہیں تو جس طرح انسان کے ذمہ حضور کی تعدفرز ہے یوں ہر مخلوق پر حضور کی فرما برداری کرنا ضروری ہے اور یہ سب حضور کی امت ہیں تو جب حضور بادشاہ زمین و آسمان ہیں اور خدا کی ساری مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تو تمام نبیوں اور رسولوں کے بھی آپ رسول ہوئے اور جب حضور ان کے رسول ہوئے تو یہ نفوس قدسیہ بھی حضور کے امتی ٹھہرے لیکن جہاں وہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی تو اس میں یہ خاص امت جو حضور کی بیسک کے بعد آپ پر ایمان لائی ہے مراد ہے امت عامہ اس میں مراد نہیں ہے تو امت عامہ اور خاصہ میں علماء نے فرق کیا ہے اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک سوال یہ بھی آتا ہے ہر ایک کو تو اس بارے میں علم نہیں ہوتا اس لیے سوالات میں لے رہا ہوں کہ بھئی آپ کس خاندان اور کس قبیلے سے تھے آپ میں سے بہت سارے لوگ کو یہ بات پتا ہے کہ آپ خاندان قریش سے ہیں یہ خاندان عرب میں بہت ممتاز اور معزز خاندان چلا رہا ہے عرب کے تمام قبیلے اور خاندان اس خاندان کو اپنا سردار مانتے تھے اسی خاندان قریش کی ایک شاخ بنو حاشم جو قریش کی دوسری تمام شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اسمائیل کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا اور کنانا میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی حاشم کو اور بنی حاشم میں سے مجھے برگزیدہ بنایا اچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا یہ جو میں نے آپ سے روایت ذکر کی یہ سنن الترمیزی کتاب المناقب کی روایت ہے باپ ماجعہ فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں حدیث نمبر 3626 اور اب جو روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق و مغرب میں پھرا مکر بنی حاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا یہ المعجم الاوسط کی روایتیں امام دبرانیس کو لاتے ہیں باپ آئم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے اور پھر حدیث لاتے ہیں 6285 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاشم اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آپ بنی حاشم سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کا نام حاشم تھا یعنی کہ عبد المطلب کے والد حاشم ہیں اور یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں اور حاشم کا جو نام ہے وہ اصل میں حاشم نہیں تھا ان کا نام تھا عمر یہ نہائیتی مہمان نواز تھے ان کا دسترخان ہر وقت بچھا رہتا تھا ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قید کے زمانے میں یہ ملک شام سے خوشک روٹیاں خرید کر مکہ میں لائے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹوں کے شوربے اس میں اونٹ کے جو شوربہ ہوتے ہیں گوشت کا جو بناتے ہیں اس میں ڈال کر لوگوں کو پیٹ بھر کے کھلایا تو اس دن سے ان کا نام حاشم پڑ گیا یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا حاشم کی پیشانی میں نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا اسی لیے ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی اچھا اسی طرح ایک سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے تو دیکھیں جی تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر علماء ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کمالات میں جملہ انبیاء و مرسلین سے افضل وآلہ ہیں اسی طرح آپ کمالات علمی میں بھی سب سے آگے ہیں سب پہ فائق ہے قرآن کریم کی بہت سی آیات اور حدیثیں کسیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ عزت و جل نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے اور آپ پر وہ دروازے کھول دیئے علم کے جو باقی کسی پر نہیں کھولے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر چیز کو روشن فرما دیا اور آپ نے سب کچھ پہچان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو ایک درس پہلے دے چکا ہوں اس لئے وہ درس بڑی تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے متعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں اور جو حلیت الاولیاء میں آتا ہے حدیث نمبر سیون تھاوزن نائن ہنڈرن سیونٹی نائن کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی ہے تو میں اسے اور اس میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتیلی کو دیکھتا ہوں اور یہ جو کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا علم نہیں بلکہ آپ کے علم مبارک سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب پر کون کون سے راز کھولے ہیں اور کون کون سے راز نہیں کھولے یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی بات ہے اس لیے ہم پر یہی بات ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو یہاں پر چپ رکھیں وہی بات ہے جو مہار علی شاہ صاحب نے کہی تھی کہ چپ کر مہار علی اتھے جانے بولن تو بس ادھر چپ کر جاؤ زیادہ کلام نہ کرو بس وہی بات ہے کہ ہماری جتنی اوقات ہیں اتنی بات کریں تکلیف تو تب ہوتی ہے جب لوگ اپنی اوقات سے بڑھ کر کلام کر ارے علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام کرنے کی ہماری اوقات ہی نہیں جرت ہی نہیں ہیں جب حضور نے فرما دیا جو فرما دیا بس وہی فرما دیا ہم اس کے اندر مزید جا نہیں سکتے اور جائیں بھی کیسے بے علم لوگ علم کے دروازے کے باہر تو کھڑے کے رہ کے کھٹ کھٹا سکتے ہیں اس علم پر کلام نہیں کر سکتے تو بہرحال عدب کا تقاضی یہی ہے کہ ہم اس کو بیان کر دیں اور زیادہ تفتیش نہ کریں اس لئے ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ کیا کیا رازوں پر سے پردہ اٹھا دیا اور ان رازوں میں سے کچھ راز اور بہت ساری چیزیں بتائی بھی نہیں اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں